دوستو ساتھیوں میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹین نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکپسٹ کروں گا کہ ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک ہماری خبر پہنچ سکے آئیے نظر ڈالتے ہیں ایک خصوصی ریپورٹ پر تیس میں بروز چوبی رات کے روز سعودی ائرلائنز کی تین پروازے شمشباد راجو گاندی بین الاخوامی ہوای اڈے سے 845 آزمین حج کو لے کر مخدر شہر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئی اب تک جملہ 35 پروازوں میں دس ہزار دو سو سات ہاجیوں نے ہائدراباد امیگریشن پوائنٹ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اس موقع پر حج کمیٹی نے مولانا صوفی خیرودین خادری کو بطور مہمانی خصوصی مدعو کیا حج کمیٹی کے چیئرمن خسرو پاشا افضل بیابانی کانگریس لیڈر علی مسخدی ایگزیکیٹیو آفیسر لیاخت حسین ایسسٹنٹ ایگزیکیٹیو آفیسر ارفان شریف حج کمیٹی کا عملہ اور دگر موجود تھے حج کمیٹی کی جانب سے ہم کو حج کمیٹی کی روانگی کے لیے ہم کو یہاں پر مدعو کیا گیا تھا آج یہ چونتیسوہ خافلہ ہے اور اس کے فلیٹ صبح نو بچ کر بیس منٹ پر شمشہ بات سے روانہ ہو رہی ہے اور اس خافلے میں دو سو اسی آزمین روانہ ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں الحمدللہ حجاج کرام کے لیے بہت ہی اچھے انتظامات ہیں جس کے لیے میں شیئرمن حج کمیٹی جناب خسرو پاشا کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور حکمت تلنگانہ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھے ساتھ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حجاج کرام جو یہاں سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں یا مکہ موظمہ جا رہے ہیں اور ان حجاج کرام کے ساتھ جو خادم الحجاج کو روانہ کیا جا رہا ہے تو ان کے تعلق سے چند تحافظات جو ہنا سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے خدمات کو پورے نہیں کر رہے ہیں تو میں یہ مطالبہ کیا ہوں حج کمیٹی سے کہ وہ حجاج کرام کے تعلق سے ان کو پابند کیا جائے اور وہ اپنی ذمہ داری تاکہ پوری کر سکے اور ایک میں مطالبہ کیا ہوں کہ جو خادم الحجاج کے لیے جو گورنمنٹ سرنمنٹ ہونے کا جو لزم رکھا گیا ہے اس کو برخواست کرنا چاہیے اور علماء اکرام کی مفتیان اکرام کی اور عوامی خدمت کرنے والوں کے خدمات کو حاصل کرنا چاہیے یہ مسلم انیٹیٹ فیڈریشن کا یہ مطالبہ ہے اور میں حج کمیٹی سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس حج میں خادم الحجاج پر نظر رکھی جائے اور جو بھی حجاج اکرام کی خدمت میں پہلے تحیی کرتا ہوا نظر آئے ان کے خلاف کاروائی کرنے چاہیے اور میں حجاج اکرام سے بھی اپیل کے آہوں کہ چھوٹی چھوٹی تکالیف پر وہ ویڈیو بنا کر ویرل نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی تکالیف کو برداشت کرنا چاہیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عجر سواب دیتا ہے ہاں جہاں پر آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو ویڈیو ویرل کرنے کے بجائے آپ راست طور پر حج کمیٹی سے رجوع ہوتے ہوئے وہ شکایت درج کرائیں تاکہ پھر اس کا اضانہ ہو سکے یہی میرا حج کا پیغام تاکہ پھر اس کا اضانہ ہو سکے تاکہ پھر اس کا اضانہ ہو سکے تاکہ پھر اس کا اضانہ ہو سکے تاکہ پھر اس کا اضانہ ہو